جو لاواری سلاشیں ملتی ہیں جن کے گھر والے ان کو اٹھانا پسند نہیں کرتے ڈاکٹر خرم ان لاشوں کو اٹھاتے ہیں ان کو عزت اور تقریم کے ساتھ اسلامی طریقے سے ان کو غسل کرواتے ہیں ان کو پورا انتظام کیا جاتا ہے اس در کوئی ڈیٹسوں کے قریب اس وقت لوگ رہ رہے ہیں جس میں دو سال کے بچے سے لے کے سو سال کے بچے ساتھ کیونکہ میں سو سال کے بابا جی کو بھی بچے ہی کہتا ہوں امت فانڈیشن میں اس وقت پچیس سے تیس بچے اس وقت یہاں پہ ہیں جو لاواریس بچے ہیں جن کی ڈاکٹر خرم کفالت کر رہے ہیں ان سب پچیس تیس بچوں کا نام اتفاق یہ ہے کہ علی ان کا نام ہے آج آ کے دیکھ کے میں پہلے بھی ویل فیر کے کام اپنے تہیں اپنی کپیسٹی کے مطابق کرتا رہتا ہوں لیکن آج یہاں پہ آ کے میرا میرے جذبے کو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو مزید انجیکٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہمارے ساتھ امت ویل فیر فانڈیشن کے سرپرست عالی جناب ڈاکٹر خرم صاحب ہیں ڈاکٹر خرم صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ان کی محبت آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے ایک ایسی فانڈیشن میں آج ہم آئے ہیں جہاں پہ دکھیاری جو لوگ ہیں ان کی خدمت کی جاری ہے خدمت خلق کی جاری ہے وہ لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا وہ لوگ جن کے گھر والے بے سر و سمان ان کو سڑکوں پر پھیک دیتے وہ بچے وہ بزرگ وہ بڑے وہ چھوٹے ہر عمر کا بندہ ہے اس وقت یہاں پہ اس فانڈیشن میں آپ کو نظر آئے گا جن کی خدمت ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں آپ نے بہت سے اولڈ ایج ہوم دیکھے ہوں گے جہاں پہ صرف آپ کو بزرگ نظر آتے ہیں لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں اس وقت ہم آئے ہیں جہاں پہ ناسے بزرگ ہیں یہاں پہ بزرگ بھی ملیں گے بچے بھی ملیں گے بڑے بھی ملیں گے ہر عمر کا بندہ ملے گا پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا امت ویلفیر فانڈیشن کچھ اس کے بارے ہمیں بتائی اور ہمیں ملوائی ہے اپنے بچوں سے اپنے دمادوں سے اور اپنا جو سارا جو کمبہ ہے ان سے بہت شکریہ فرحان بھائی بالکل میرے چھوٹے بھائی ہیں اور آج سے کچھ سات آٹھ سال پہلے انہوں نے میرے ایک انٹرویو کیا تھا اردو پوائنٹ کے حالے سے تو تب بھی لوگ پوچھے جی آپ کرتے کیا ہیں تو میں نے کہاں آپ پورا پروگرام دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کا بہت شکریہ تو جسا ہم اوپر بات کر رہے تھے کہ میرے جو دماد ہیں وہ ان کے آگے بچے ہیں اور ان کے بچوں کے بھی آگے بچے ہیں لیکن میرے وہ دماد ہیں تو میں انہیں بڑا کچھ ہو کے ویلکم کرتا ہوں یہ آپ جہاں کھڑے ہیں یہ چار سال پہلے ایک نام نسبت تھی جب ان کے ساتھ ہو تو پھر منزلیں بھی کیا ہوں گی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امت فونڈیشن نام رکھا نہ ہی میری ذات کے لیے ہے نہ ہی یہ کوئی فرد واحد ایک کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے سر پر یہ فونڈیشن ہوگی دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسلام یہ موالشری ہے یہ ہم پریزرو کرتے ہیں اور ادھر سے ہی اس کے لوگا ایک انڈوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب نہ ملیں تو یہ پاس ہی ٹیبل ہے ادھر ہم حسل دیتے ہیں اور ادھر سے پھر ہم اس کو قبرسان ادھر ہی نماز جنادہ پا کے ہم رخصت کر دیتے ہیں تو پھر میں جو ٹیم ہے وہ قبرسان میں تدفیر کر رہا ہے آپ جب لاش اٹھاتی ہیں عام لاش سے اکثر آپ گھر والے وہ کہتے ہیں جی نہلانے والا لے کے آؤ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ خود لاشوں کو اٹھاتے ہیں خود ان کے نہلاتے ہیں ان کی تدفین کا بھی سسٹم اس سٹم کیا کیفیت ہوتی ہے یہ پورا مشکل تاسک ہوتا ہے اور اکثر میرے جو بھی اس وقت برہردار ہیں جو میرے یہ ٹیم میمبران ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خوصلہ دے دیا کہ وہ لے آتے ہیں اور بالکل پھٹ چکی ہوتی ہیں کیڑے چل رہی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف جو ہے وہ ساری ساری رات نید نہیں آتی جب میں چھوٹے بچوں کو کوڑے میں سے اٹھا کے لاتا ہوں پھر ادھر غسل دے کے اپنے ہاتھوں سے جب چھوٹے بچوں کی ہم تدفین کرتے ہیں وہ اکثر ان کا جسم جب ہم غسل دیری ہوتے ہیں اس سوال کا رہتا ہے ہمارا قصور بتا دے کہ ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اس دردی کے ساتھ میں تو ہم نے آپ کا سسلہ دیکھا ہے جو آپ تدفین کرتے ہیں لوگوں کو نہلاتے ہیں لاواری سلاشوں کو اب ہم چلتے ہیں آپ کے ان بچوں کی طرف ان کے بزرگوں کی طرف آپ کے دماد آپ کی بہویں جو کہ ڈاکٹر صاحب کی ہیں آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب اتنی عمر کے نہیں ہے لیکن ان کے نوازے بھی ہیں پوتے بھی ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ماشاءاللہ سوسر بھی آپ بن گئے ہیں کافی لوگوں کے نانا دادا بن گیا ہوں نانا دادا بھی بن گیا نانا دادا بن گیا دیکھ لیں جی یہ ینگ نانا دادا جو کہ ان لوگوں کے نانا دادا ہیں کہ جن کو لوگ accept نہیں کرنا چاہتے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں کچھ بتائیں گے یہ مین ہال ہے میل ہال ہے السلام علیکم ابھی آپ کو یہ نظر آئیں گے بچے جو ہے جی آؤ علی بیٹا یہ بھی دیکھئے گا ان کے جو کفیت ہے یہ وہ بچے یہ سارے لوگ ہیں اچھا کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو یہ جی اپنا یہ چھوٹے بچے ہیں کچھ بچے ابھی سو رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ آپ کا کچھن ہے اگر دکھا سا یہ دیکھیں جی یہ کچھن ہے جس میں جہاں پہ لنگر تیار ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتا تھا یہ لنگر صرف ان کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ لوگا جو لنگر ہے کہاں کا جاتا ہے پلیز بتائیں یہ ایک سلسلہ شروع کیا جی کہ کھانا فیس بھی لیلا پہلے دن میں جب کھانا لے کے گیا سیول ہسپٹل میں تو ادھر ایک خاتون نے میرے سارے جو سوال تھے ان کا جواب دے دیا میرے اندر نے ایک کفیت تھی کہ میں کھانا لے کے آئے ہیں وہ پتہ نہیں میں نے کتنا کی بڑا کام کیا یا کیا کرنے لگا ہوں تو ایک سیمپل انداز میں ہی انہوں نے بچہ اٹھایا ہوا تھا تو آ کے کہتی ہیں بیٹے سے مہاتب ہو کے نا تنو پوکھل لگی دی سی اللہ میاں نے تیرے سے روٹی پیش دی جی تو میں مسکرانہ شروع ہو گیا کہ اللہ نے جب کھانا بیجا ہے تو میں کوئن ہوں میں تو کچھ میں نہیں ہوں میں تو ایک سورس بنا ہوں اور اللہ کے شکر ہے کہ میں سورس بنا ہوں انہوں نے جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی واقعیدہ طور پر یہاں پر روٹی میکر بھی ہے اور یہ ڈاکٹر سلائی کا بھی کچھ آپ کا سسٹم ہے اچھا ماشاءاللہ یہ سیدہ پاکٹر سلائی سینٹر ہے پوری امت فاؤنڈیشن کے جو ان کا لباس ہے وہ ادھر ہی تیار روپ ہے اختمام ہو رہا جی یہ بابا فرید ہے یہ جب سیولہ ہم نے یہ کیا آئے تھے تو انہیں کیچٹر پاس کیا ہوا تھا اور فریکچر تھا ان کی ٹانگوں پہ بازوں پہ اب وہ ماشاءاللہ یہ بابا یہ ٹھیک ہے یہ ان کے لیے جناب یہ بنا رہے ہیں آٹے کی پیڑے بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ پیڑے بن رہے ہیں اور یہ بھی صاحب وہ صاحب ہیں جو کہ ان کو بھی انہوں نے recover کیا تھا rescue کیا تھا بیمار تھے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ صحت مند اللہ ان کو صحت دیئے یہ پیڑے بنا رہے ہیں روٹیاں بنا رہے ہیں ابھی کھانے کا انتظام ہو رہا ہے ہوتین کے لیے جی اپنا لان بنائے ہوگا ابھی بیٹی یہاں مائیں ادھر بیٹھی ہیں جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ سکول کا کام کر رہے ہیں میرا بیٹے کیا حال ہے آپ کا پاپا ہاں جی آجو پاپا کہتے ہیں میرا آجو بیٹا آجو پاپا جی یہ میرا جی یہ جب تک میرا نے ہاں جی آجو آجو میں ادھر ہوں ہاں جی ہاں جی آجو ہاں جی یہ میرا جی آئے یہ میرا نے جب تک کیسے نہیں کرنا اس کو بھی سکون نہیں ملنا اور سکون آپس کے بات ہے مجھے بھی نہیں ملتا بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہمارے بیٹی آمنہ ہے یہ سکول جانے والے بچے ماشاءاللہ ہاں جی اس میں بچے جو سکول بھی جا رہے ہیں یہ سارے ریسکیو بچے ہیں ہاں جی یا جو بچے یا بچیاں اس کی کیا ریزن ہے یہ شروع سے گھروں سے اس طرح ہے یہ شروع سے جو ہے بائی بٹ جو ہے تو گھر والے ان کو چھوڑ جاتے ہیں ہاں جی وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں ملکل ایسی دیفنیٹ ایسی ہے اتنے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں اور اتنے سنگ دل مہ باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ شکر کریں کہ سڑک پہ پھینک جاتے ہیں نہیں تو اکثر ہم جو ہے نا وہ کوڑے میں سے اور نالوں اور کبرستانوں کے اندر سے ڈیڈ بورڈیز لے کے آ رہے ہیں پس کچھ بیٹیاں ہیں اور کچھ ایسے مسئول بہنیں ہیں میری بیٹیاں جو ان کو لوگ کہتے ہیں یہ پاغل ہیں لیکن ہر بندہ اسمال کر رہا ہے اور ہر بندہ اپنا لذت لے رہا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ میری رسپانسیمیلٹی نہیں ہے یہ سٹیٹ کی رسپانسیمیلٹی نہیں ہے جب میں امت ویل بھر فانڈیشن کیپٹل روڈ پہ جب آیا ہوں تو یقین جانی ہے کہ میں نے سارا وزٹ کیا ہے اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ڈاکٹ سب اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن الفاظ سے میں ان کو حراج تحسین پیش کر سکوں کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سمجھیں کہ ایسا کام ہے کہ منٹلی ریٹارٹڈ ڈسیبل بچے بزرگ اور جوان اور اسی طرح ہواتین جو منٹلی ریٹارڈڈ ہیں ڈسیبلز ہیں وہ لوگ جو جنہوں کو لوگ اپنے گھر میں والے نہیں سوال سکتے یا وہ ڈاکٹر خورم صاحب ان کو یہاں پہ اپنے بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کی طرح اپنے بزرگوں کی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ کام کرنا کوئی عام بات نہیں ہے اور آسان بات نہیں ہے کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی یہ کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کا تین ٹائم کا کھانا ان سب کے کپڑے اس سسٹم کو چلانا اور پھر اس کو مینج کرنا یہ آسان کام نہیں ہے سارے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ بھی جا رہا ہے آپ کا پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں یہ ایک ٹاسک ہے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک جس کو کہتے ہیں فنڈ ریزنگ یا پیسے تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہو کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو اور میں چاہوں گا میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا دیکھنے والوں سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خیر کا کام ہو رہا ہے جہاں پہ امت کا کام ہو رہا ہے امتیوں کے لیے ایک ایسا جذبے کے تحت کام ہو رہا ہے جو فی سبیل اللہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے جن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بات کیا ستا ہوں پاکستان میں اس طرح کا کام نہیں ہو رہا اول ڈ ایج ہم ضرور ہیں لیکن اس طرح کے لوگ کہیں پہ لوگوں کی تتفین ہو رہی ہے لاوری سلاشوں کو نہیں لائے جا رہا ہے کہیں پہ مینٹلی ڈیس آرڈرڈ لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے کہیں پہ بزرگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور سب کوئی تعاون کرنا چاہے کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کا کیا طریقہ کا جس نے آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے ایک حدیث کا محروم ہے اللہم ایام صبر بالاسباب اللہم ایام مفتیو الباب جب اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جب دروازے کھولتی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی فضل سی سارا کچھ ممکن ہو جاتا ہے تو امت فاؤنڈیشن کا ایک ٹائٹلڈ اکاؤنٹ ہے اور یہ ریجسٹرڈ آرگنیزیشن ہے اور اس کا جو فیس بک پیج ہے امت ویلفر فاؤنڈیشن اس کے اوپر اس کی ساری ڈیٹیلز بھی ہیں اور جو زیادہ میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ جو فیس بک پیج ہے اس لیے کہ اس میں جو ایسی ان ناؤن ڈیڈ بارڈیز ہیں وہاں حکر مل جاتے ہیں ایسی بیٹیاں ہیں مائیں ہیں بزرگ ہیں جو گمشود آتے ہیں ان کے گھر والوں تک رسائی کر لیتے ہیں تو اس میں سے ساری ڈیٹیلز ہوئے آپ کے فیس بک پیج پر آپ کا ایکاؤنڈ نمبر ہے جی اس کے اوپر ہے جی اور امت ویلفر فاؤنڈیشن آپ جب فیس بک پیج اوپن کریں کہ اس پر ساری ڈیٹیلز ہوئے بہت دور شکریہ آپ کا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے اور آپ کے اس مشن میں اللہ آپ کو مزید ترقی اطاف فرمائے اور وہ دوست جو دیکھ رہے ہیں تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ بھڑ چڑھ کے حصہ لیں آپ تعاون کریں اللہ تعالیٰ کے اس خیر کے کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت برکت اطاف فرمائے گا اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھی گا اپنے مذبان فرحان خان کو دیجئے گا اجازت اللہ نکبان پاکستان زندہ